اب جادو کیسے کیا جاتا ہے میں اس معاملے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا چونکہ اگر میں اس کی تفصیلات میں گیا تو میں خود بتانے والا ہو جاؤں گی کیسے کیا جاتا ہے تو میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا میں صرف آپ کو بس مختصر سا اوپر اوپر کیا ایسا ہوتا ہے جو لوگ اس فن میں مہارت رکھتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ جادو کا علاج کے لیے سیکھیں وہ کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن چونکہ اومن عوام سن رہی ہیں لہٰذا میں وہ تریخی کرنے لیکن کیسا ہوتا ہے بس تھوڑا سا کچھ ایکسپلین کرنا چاہوں گا آپ سے پہلی چیز تو یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے تو جادوگر پہلے سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ کفر اور شرک کرتا ہے کیسے وہ تفصیلات میں نہیں دوں گا آپ کو جادوگر مختلف قسم کے کفر اور شرک کرتا ہے اور اس کا کفر اور شرک جتنا اونچے لیول کا ہوتا ہے اتنا زیادہ شیعاتین اور شوکر اس کے جادو کو اثر انداز کرتے اور اس کے لئے زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہیں یہ کام جادو کے اثر کرنے میں بھی ہوتا ہے اور کسی پہ جادو ہے اس کے پاس لائے جاتا تو اتارنے بھی ہوتا ہے کرنی میں بھی اور توڑ میں بھی دونوں یہ کر سکتا ہے کرنی مطلب جادو جو ہوتا ہے اس کو عام اردو میں کرنی بولتے لوگ اور توڑ مطلب اس کے توڑ کے لئے تو دونوں کر سکتا ہے تو جادوگر سب سے پہلے بہت اونچے درجے کا کفر اور شک کرتا ہے جب وہ اپنے کفر اور شک پر بڑھ جاتا ہے اور جتنا زیادہ بڑھتا ہے اتنے بڑے لیول کے شیعاتین اس سے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر اپنے چیلے چھپاٹوں کو اس کی حوالے کر دیتے ہیں کہ جاؤ اس کی مدد کرو جب ضرورت پڑے تو اور پھر دونوں کے اندر ایگریمنٹ ہوتا ہے بارننگز ہو جاتی ہے ایگریمنٹ کرتے ہوں اور بہت سارے جن اور شیعاتین جب ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ بہت خطرناک ایگریمنٹ ہوتے یاد رکھیں جو وہ کروا کے لیتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لیے کام کرے تو یہ کفر اور شرک سے تو ہم خوش ہوئے لیکن اس کے علاوہ بھی تمہیں بہت ساری چیزیں کرنا ہوں گی جیسے کہ اللہ رحم کرے اپنے پہلے بیٹے کو زبا کرنا پڑے گا ہمارے لیے تمہیں جانوروں کی خربانی دے کر اس کو لاکر وہاں اس جگہ پھیکنا ہوں گا جہاں ہم چاہیں گے ایسی طرح جو ہے تمہیں جو ہے اپنی بیوی سے فلا فلا دنوں تک دور رہنا یا اس کو ہمارے لیے پیش کرنا ہوں گا اس پھر اس کو راضی ہونا پڑتا ہے ایسی طرح تمہارے بال جب تک کالے رہیں گے جب تک ہم اثر میں رکھیں گے سفید ہونے کے بعد تمہارا اثر ہم ختم کر دیں گے جب تک پچھلی داڑے تمہاری سلامت ہوں گی ہم اثر کریں گے داڑ جھڑ جائیں گے تو ہم تمہارا کام فید نہیں لیں گے ایسی طرح تم جب تک ہم تمہارا کام کرتے رہیں گے جب تک تم کو اولاد نہیں ہونے دیں گے اگر وہ منظور کرتا ہے تو اس کے اولاد کو پیٹ میں مارتے جاتے ہیں تو وہ بہت زبردست ایگریمنٹ کرتے ہیں اور بہت سارا دنیا میں بھی اس سے لے جاتے ہیں اور آخرت تو اس کو بھیکاری بنائی دیتے ہیں دنیا بھی جاتی ہے تو جادوگر سب سے پہلا کام یہ کرتا ساہر شہائطین کو خوب خوش کرتا ہے مختلف ذریعوں سے مختلف طریقوں سے جب وہ خوش ہو جاتے ہیں تو وہ اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کنڈیشنل دونوں کے بانڈنگ ہوتی ہے پھر مل جاتے ہیں کیا کیا کریں گے کیا کیا نہیں اور جتنا زیادہ کفر اور شرک اتنا بڑا وہ جادوگر جادو کے اثر میں بھی ہوتا ہے اور توڑ میں بھی ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے یاد رکی پھر ضرورت پڑھنے پہ جب وہ خوش کر لیتا ہے شہائطین کو جب چاہتا ہے ان کو حکم دیتا ہے اور شہائطین پھر اس کے حکم پہ یا دوسرے الفاظ میں کہوں شیطانوں کے حکم پر یہ کیونکہ جو چیز غائب ہے وہ خبزے میں نہیں آتی یاد رکی جو چیز دکھتی ہے اس کو خبزہ کر سکتے تو بہر یال وہ اس کے خبزے میں لے لیتا ہے اور پھر دونوں اپنے جو بھی ان کی آپس میں باتشیت ہوتی ہے کتنا کیا اور کیسے وہ مل کر کام کرتے ہیں اسی طرح جو ہے جادوگر کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ شہائطین اس کے خبزے میں ہیں لیکن بات ہمیں شہائد رکھی وہ شہائطین کی خبزے میں ہوتا ہے انکنڈیشنلی اس کو بغیر اپنی شرائط کے اس کو وہ ساری شرطیں ماننا پڑتی ہے جو اس کو وہ جن یا وہ شیطان کہتا ہے اور وہ اس کے خبزے میں جاتا ہے لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے خبزے میں جبکہ اس کے خبزے میں نے یہ اس کے خبزے میں ہوتا اسی طرح جو ہے جنے کا آزاد مخلوق ہے اس کو اپنے تھابے یا قبزے میں لینا شرن درست نہیں ہے یہ صرف سلیمان علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کے معطیت کافر جنوں کو بھی کر دیا تھا اور اگر وہ نہ مانتے تو ان کو سزا دی جاتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تعبائین تعبائی تعبائین امام صالحین سے کسی سے بھی جنوں کو اپنے پاس رکھنا یا ان سے کام لینا ثابت نہیں ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جن کو خبزے میں نے لیا اگر یہ جائز اور حلال ہوتا تو ضرور کہا تھا عبقر صدیق عمر بن خطاب عثمان بن افخان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین یہ صحابہ نے کبھی نہیں کیا ایک لاکھ پچاس ہزار کی خریب صحابہ کی جماعت میں سے ایک کے پاس بھی جن خبزے میں نہیں تھا اس کے بعد جو تعبائین اور تعبائین میں سے کسی کی کوئی روایت نہیں ملتی کہ ان کے پاس جن خبزے میں تھا اور اس سے وہ کام لیتے تھے اچھا ہے کہ اسی طرح جو اماموں میں سے چاروں امام جن کو بہت معروف اور مشہور مانا جاتا ہے امام ابو حنیفہ کے پاس کوئی جن ہونے کے دلیل نہیں ہے امام شافع کے پاس کوئی جن نہیں تھا کہ وہ تعبی رکھے اچھے اور برے کام لیتے تھے اتابع کرنا خبزے کرنا یا دوسری الفاظ حقیقت میں ان کی خبزے میں ہو جانا درست نہیں ہے اور یہ شرن ثابت نہیں ہے اور یہ نہیں کرنا چاہے اس کے زیادہ نقصانات اسی طرح جو ہے جادو گھر جادو کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے اور وہ ویسے ہی طریقے اختیار کرتا ہے جیسے اس کا شیطان اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ اب جادو تمہارا کرنا ہے کسٹمر آ گیا جو پریشان ہے اب وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ دیکھو اس کو یہ بولو ایسا بولو یہ کرو یہ منگواؤ یہ کٹواؤ یہ کھلاو یہ کٹو یہ چھپکاؤ یہ دو یہ کفر کراؤ یہ شرک کراؤ اتنے دن وہاں جا کے یہ کرو بولو فلاں کرو تو پھر ہم اس کا کام کر دیں گے اور ان کا اصل مقصد شیطان کا کیا ہے میں جنوں کے حقیقت میں ہی بات رکھ چکا جنوں کے دنیا میں شیطان کا حقیقت مقصد ہے وہ چاہتا ہے خود کو اور اپنے ٹولے کو جہنم کی آنکھ کا ساتھی بنائیں تو یہ کفر و شرک کرواتا ہے سب سے پلے یاد رکھیں اب جادو کی باز